ہمارے اببہ کے لئے جب کھانا پکتا تھا نا لوگ الگ الگ کھانے لے کر آتے تھے ایک طریقہ کھار تھا ان کا بھی ایسا ہی اُدھ بھی پکا لیتے تھے کبھی کبھی میں بھی انڈے بندے بنا لیتا ہوں ویسے بھی پکاتا نہیں وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو وہ سادہ کھانا کھاتے تھے بلکل سادہ اگر آلو ہیں تو چھے مہینے آلو سپراؤٹ ہے تو چھے مہینے سپراؤٹ اور اگر مرغی ہے تو چھے مہینے مرغی چامل بریانی ہے تو چھے مہینے تک بریانی کھا رہا ہے پلاو نہیں کھاتے تھے کوئی شخص ہے وائٹ رائز ہے تو وائٹ رائز چھے مہینے ان کا ایک منیو ہوتا تھا اور وہ چھے مہینے تک چلتا تھا ایک عجیبی نظام تھا ان کا لیکن جو بھی لاتا تھا وہ محبت سے لاتا تھا there was a love in it پتہ چلتا تھا کہ محبت ہے کھانے کے اندر ایک ذائقہ ہوتا تھا ایک محبت کی مٹھاس تھی اس کے اندر اب یہ بات سمجھا نہیں سکتا i can't even get the words for it how he used to express himself when food used to come جب کوئی گرد دیتا تھا وہ ایسے چومتے تو نہیں تھے لیکن ایسے کر کے چومتے ہی تھے ایسے کر کے یوں کرتے تھے کوئی بھی گرد دیتا تھا he used to appreciate everything ہر چیز کو وہ مانتے تھے کہ جو کچھ بھی آرہا ہے وہ اللہ کی طرف سے آرہا ہے اور سائی کا بندوبست ہے ناشکر اپن نہیں تھا جب ہی وہ کہتے تھے کہ میں ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر دے اب میں یہ دعا تو نہیں کر سکتا کیونکہ i'm a bit questionable اس معاملے میں خیر جو بھی ہے اب یہ بات تو پکی ہے کہ we are not stopping اب کام کی بات we are not stopping and we are moving forward and up ہر چیز کچھ با چیز با